اپنی زبان کلاس سیون سبق نمبر سورہ ایک مکڑی اور مکڑی ایک دن کسی مکڑی سے یہ کہنے لگا مکڑا اس راہ سے ہوتا ہے بزر روشت مانگا لیکن میری کٹیہ کی نہ جاگی کبھی حسن پولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤنا رکھتا غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے اپنوں سے مگر چاہیے یوں کچھ کے نہ رکھتا آؤ جو میرے گھر تمہیں میں تو عزت ہے میری وہ سامنے سیوری ہے جو منظور ہوانا مکڑی نے سنی بات جو مکڑی سے تو بولی حضرت کسی نادان کو دیجئے گئے اس جال میں مکڑی کبھی آنے ہی نہیں ہے جو آپ کی سیوری بچڑا پھر نہیں ہوتا مکڑی نے کہا وہ فریبی مجھے سمجھے تم سا کوئی نادہ زمانے میں نہ ہو منظور تمہاری مجھے فاتھی تھی وگر نہ کوئی فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں ہے گوڑتی ہوئی آئی ہو آئی ہوا خدا جانے کہاں سے ٹھیرو تو میرے گھر میں تو میں اس میں برات ہوں اس گھر میں کوئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں باہر سے نہیں آتی ہے چھوٹی سی اپٹی ہے مہمانوں کے حرام کو خاطر ہے مچھونا مکڑے نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤ ہوں یہ امید نہ رکھا ایک ان نرم بچھونوں سے خدا مچھو چاہے سو جائے کوئی ان کو فکر پھٹ نہیں سکتا مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو ان کی ہانسو اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دا سو کام خوش آمد سے نکلتے ہیں لہا میں دیکھو جسے دنیا میں خوش آمد کا ہے بات سو یہ سوچ کے مکھی نے کہا اس سے بڑی بھی اس نے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو اتبا ہوتی ہے آپ کی سورت سے محبت وہ جس نے کبھی آپ کبھی ایک نظر آپ کو دی آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہیں پہنیاں سر آپ کو اللہ نے کلغی سے سجا ہے یہ حسن یہ خوشاک یہ خولی یہ صفائی پھر اس پہ قیامت سے یہ اجڑے ہوئے بارے ہیں مکھی نے سنی جب خوش آمد تو پسیجی بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹا انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا بھوکا تک ہی روز سے اب ہاتھ جو آئی آرام سے دھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا تو یہ کام خوشا مس ہوئا پھٹیا جھوپڑی فینچ کے رہنا دور دور رہنا خفار فریبی مکار دواباز دھوپہ دینے والا خاتے لحاظ بگرنا ورنا محسر حاصل ہونا دانا اقل مند رشار درجہ احد منصب کنیا کہیں کی جمع قیمتی پتنا تسیجہ پگرنا نام پرنا تلغی باز پرندے کے سر پر تاج کی پرنا چند پر سجے ہوئے ہیں اس کے بعد نظم کی تشریح ہے یہاں سے آپ تشریح دیکھ سکتے ہیں مدد دے سکتے ہیں اگلے پیچ پر بھی اگلے بند کی تشریح ہے اور اس سے اگلے پیچ پر اس سے اگلے بند کی تشریح ہے نظم کا مرکزی خیال ہے اقبال نے اس نظم اور ایک لوگ سے خوشاہت پزندی کے انجام سے لوگ پا آگا کیا اور یہ نصیحت کی ہے کہ چھکنے چپری باتوں میں ہرگز نہیں آنا چاہیے ہرشانس کو ان کی باتوں میں آئے گا وہ مکھی کی طرح مکڑے کے جال میں پھز جائے گا اب اس کے سواد مچ کی سوال جا ہوئے مکڑا مکھی کو اپنے گھر جو بڑانا چاہتا ہے ایک سوال ہے مکڑا مکھی کو اپنے گھر جو بڑانا چاہتا ہے تو اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مکڑا کئی دن سے بھوکا تھا اس لئے وہ مکھی کو اپنا گھر بلا کر کھانا چاہتا تھا جو آپ کی سیڑھی پر چڑھا پھر اتنا رہے گا کیا مطلب ہے اس سے مراد ہے آپ کی گھر جاتا ہے واپس لوگ کر نہیں مکھی نے مکڑے کو فریبی جو کہا مکھی نے مکڑے کو فریبی جو کہا کہ وہ دھوکہ دے کر مکھی کو گھر بلانا چاہتا ہے مکڑے نے اپنے گھر کی کیا کیا خوبیاں بتائیں مکڑے نے اپنے گھر کی یہ خوبیاں بیان کی کہ میرے دروازے پر باریک پردے اور دیواروں پر آئینے لگیں اور مہمانوں کے لئے نارم بھی چھونے مکھی مکڑے کی باتوں میں کس طرح ہے مکھی مکڑے کی پشاموں کے تاریف سندر سے باتیں اب نیچے مصر مکمل کرنے یہ خالی جگہ دیوئے اور اگلے اس کا جواب یہاں پر آپ کو ملتا ہے یہ یہاں پر مصر مکمل کر کے دکھا رکھیں آپ یہاں سے مدد دے سکتے ہیں ان لفظوں کے متعداد لکھنے یعنی اپوزٹ جیسے عزت زلط نادہ دانہ آرام تکلیف محبت نفرت انکار اقرار منظور نامنظور فائدہ نقصان حاضر غائب ہوئی فائدہ حملہ درست کرنا یہاں پر غلط حملہ�� یہاں سے حصمت یہاں پر کافز ہیں یہاں سے بڑے کافز ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں حملہ درست میں اگلے پیچھ پر بھی کچھس میں حملہ کے حفات کی شیر eşعار مکمل کیجئے تو یہاں پر ہاں پر مکمل ہوئے ہیں پہلے سے ہی مکمل ہیں آپ یہاں سے دیکھ کے بھڑ سکتے ہیں اس نیچے دیوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ یہ لفظ کو جملوں میں اولیڈی استعمال کر کے دکھا رکھا دکھا رکھا جہاں سے آپ مدد دے سکتے ہیں محابروں کو جملوں میں استعمال کریے اب یہاں پہ محابریں یہ قسمت جاگنا پاؤں رکھنا کیج کے رہنا دل تونا دل پسید یہاں پہ یہ جملوں میں استعمال کر کے دکھا رکھیں امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آگئے ہوگی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور سبسکرائب کرنا نا مولیں شکریہ